نحمده و نسلی علی رسوله الكریم انی اسألوک ایمان اللہ یرتد و نعیم اللہ ینفد و مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی علیہ جنت الخلد آمین یا رب العالمین انشاءاللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ سر سے پاؤں تک یہاں تک کہ آپ کے سر میں کتنے بال سفید تھے آپ کی داڑی مبارک کے کتنے بال سفید تھے کس جگہ سے سفیدی تھی یہ سب کچھ صحابہ اکرام کی جو ایک کین اوبزرویشن تھی اس میں ریکارڈڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی نفیس اور پاکیزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں اپیٹمی میراج تھے حسن کی اور اس سرزمین پر یعنی کررہ عرض پر اور تمام عالم انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی مثال نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر چاند کو دیکھا فل مون تھا تو آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے آگے چاند کا نور ماند پڑ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنی خوشبو میں ملایا تو وہ مہک دوبالہ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن یعنی آپ کی تھوک سے جابر رضی اللہ عنہ کی جو ہنڈیا تھی چھوٹی سی ایک بکری جو زبا ہوئی تھی وہ ازار صحابہ کے کھانے کو سیر کر گئی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے بلند ترین میار پر بنایا احسن اجمل اکمل جو کہ رہتی دنیا تک آخرت کے دن تک جس کی کوئی مثال اور نہ مل سکتی ہے نہ ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو بے مثال حسن و جمال ہے اس کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شائر اسلام بھی تھے انہوں نے یوں بیان کیا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ آپ کی ذاتِ اقدس سے بڑھ کر حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی مانے جنا ہی نہیں آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ کو آپ کی چاہت کے این مطابق بنایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وہ عظیم ہستیاں ہی بیان کر سکتی ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی ان کو آنر ایک سعادت آپ ان کو ملا اب ہم مختلف جو صحابہ اکرام کی مختلف جو بیانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے آج ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو جو صحیح احادیث میں ریکارڈڈ ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت تھے نہ دراز قد اور نہ پست قامت یعنی بہت ٹال بھی نہیں تھے اور شارٹ بھی نہیں تھے کندوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ براڈ شولڈرڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کانوں کی لوہ تک لمبے سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوب روح میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھ رہا تھا میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا چھمکدار تھا یعنی لمبائی بھی لمبا تھا چہرہ تو فرمایا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا یعنی خوبصورت اور پرنور اور یہ بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ بہت سے صحابہ نے جو ڈسکرائب کیا ہے جو تشبیح دی ہے وہ چاند سے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعض نے سورج سے بھی دی ہے اسی طرح جابر بن سمرہ سے بھی کسی نے دریافت کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا یعنی آپ دیکھیں نیکس جو نسل ہے نا تابعین کی وہ پوچھتے تھے نا صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں تو سیدنا جابر نے فرمایا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روشن اور گول تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والا تو فرماتے ہیں کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مارے خوشی کے چمک رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے دمک اٹھتا گویا کے چاند کا ایک ٹکڑا ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بڑے شاد میرے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی دھاریاں چمک رہی تھی اسی طرح سے حمدان شہر کی رہنے والی ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی لیے اونٹ پر سوار بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور جو راوی ہیں اس واقعے کے ابو عساق حمدانی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صحابیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح پر نور تھا میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا جو ریری کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو طفیل رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ پر ملاحت چہرے موزون ڈیل ڈول اور میانہ قدو کامت کے تھے اور ام مابد رضی اللہ انہ کا تو سب نے سنھی رکھا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ تھا وہ یوں کھینچا میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو رنگت کی چمک دمک اور چہرے کی تابانی لیے ہوئے تھا دور سے دیکھنے میں سب سے خوبصورت اور وجیح یعنی ہینڈسم روبدار اور قریب سے دیکھنے میں انتہائی جازب نظر اور پرجمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کا تذکرہ کرتے ہوئے انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا رنگ نہ تو چونے کی طرح خالص سفید تھا اور نہ گندمی کے ساملا نظر آئے بلکہ گورا اور چمک دار تھا اور انیس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید چمک دار تھا بعض اوقات کسرت سفر اور دھوپ کی وجہ سے گوری رنگت میں ہلکی سی گندمی رنگ کی جھلک معلوم ہوتی یعنی ویٹش کمپلیکشن ہو جاتا جب ٹریول کرتے انسان تھے نا تو جیسے وہ ٹین ہو جاتا ہے انسان تو اس طرح بھی ہو جائے کرتے تھے اور ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا سر مبارک کے کچھ بال سفید تھے اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں نا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کی تھی اور تو ان سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تھے اور یہ بہت ہی عظیم ایک ہستی ہیں اسلام کی اور بہت بڑے سکولر تھے یہ اور آپ دیکھئے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نام بیٹے کا محمد رکھا تھا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا ایک دوسری روایت میں علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سفید ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید چمکدار تھا گویا کے بدن چاندی سے ڈھلا ہوا تھا اور بال قدر خمدار تھے تھوڑے کرلی بال تھے دوسری روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سورج کی روشنی آپ کے چہرہ مبارک سے جھلک رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز رفتاری سے چلتے گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے ہم تو چلتے چلتے تھک کر چور ہو جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوت سے بالکل بے نیاز ہو کر سفر جاری رکھتے تھے تو یہ جو اوپر تمام آحادیث رنگت کے حوالے سے ہم نے پڑھی ان سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ انتہائی خوبصورت سفید سرخی مائل تھا اور بدن کا وہ حصہ جو کپڑوں یا بالوں کی وجہ سے چھپا رہتا ہے وہ اور بھی حسین و جمیل سفید اور چمکدار تھا جیسا کہ سیدہ آئیشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اور سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اس حصے کی رنگت سفید چمکدار تھی جو کپڑوں سے ڈھکا رہتا تھا اور انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی تھا ویٹش تھا اب بعض علماء نے انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو شاز قرار دیا ہے شاز روایت امید ہے کہ آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ وہ روایت کہ جو باقی اپنے سے زیادہ صحیح تر جو روایت ہے اس کو کانٹریڈکٹ کرتی ہو تو پھر اس کو شاز قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ کم از کم پندرہ صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کا رنگ گندمی نہیں بلکہ سفید تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر بالفرض اس حدیث کو درست تسلیم کر لیا جائے سیدنا انس بن مالک کی روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی تھا تو اس سے امام بہقی نے اس کا جواب اس طرح سے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جو سرخی یا گندمی رنگ کی جھلک تھی وہ جسم کے اس حصے پر ہوتی جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا اور جو حصہ کپڑوں میں چھپا رہتا تھا وہ سفید چمکدار تھا اللہ عالم اور ویسے بھی بعض اوقات عرب جو ہیں وہ سرخی مائل سفید رنگ والے انسان پر اسمر یعنی گندمی رنگ کا اطلاق بھی کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چہرہ مبارک کے حوالے سے کچھ حدیث تو پہلے گزر چکی مزید کچھ حدیث جو ہیں وہ یہاں ہم بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گورہ سرخی مائل اور قدر گولائی لیے ہوئے تھا یزید الفارسی یہ تابعی ہیں اور انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کو جا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بیان کیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کو ایسے فیزیکلی یعنی اپنی ان آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیکھتے تو بھی ایسا ہی دیکھتے یعنی این تم نے صحیح دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یزید الفارسی بحالت خواب دیکھے ہوئے حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت اور ہلکی سی گولائی میں تھا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک یعنی آپ کے گال ہموار اور نرم اور لطیف تھے نرم اور ملائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے پڑا تھا سیرہ میں یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ بیان کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے وہ گورے مکڑے والا جس کے چہرے کے ذریعے عبر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ یتیموں کا سہارا بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیدنا علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی بڑی سرخی مائل پلکیں دراز لمبی پلکیں اور داڑی گھنی تھی جابر بن سمرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن دہن کہتے ہیں جوہ کو یعنی ذرا چوڑا جوہ تھا اور کشادہ چشم بڑی آنکھیں آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ دورے تھے ریڈ جو تھوڑا نظر آتا ہے اور ایڈیاں باریک تھیں جن پر بہت کم گوش تھا علی رضی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا چہرے میں قدرے گولائی آنکھیں کو شادہ سیاہ اور پلکیں طویل تھیں پلکیں لمبی تھیں سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلم کی آنکھیں سرمگی تھی سرمگی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قدرتی طور پر سیاہ تھیں یعنی یہ جو آئی بول ہے یہ بلیک تھا آپ کا یزید فارسی رحمہ اللہ جن کا بھی ذکر ہوا خواب میں جو انہوں نے دیکھا تو وہ بھی حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر سرمگی آنکھوں والے تھے یعنی سیاہ آنکھوں والے تھے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرمہ لگا رکھا ہے حالانکہ سرمہ نہیں لگا ہوتا تھا ام معبد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انتہائی سیاہ اور کشادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو یعنی آپ کے آئیبروز عدوی قبیلے کا ایک آدمی اپنے دادا سے بیان کرتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا جسم خوبصورت اور سڈول پیشانی کشادہ اور بڑی ناک ستوان اور عبرو باریک تھے باریک تھے لیکن گھنے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں اور پلکیں لمبی لمبی تھی اسی طرح ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز یعنی لمبی اور عبرو باریک اور پی وسطہ یعنی باریک اور پی وسطہ تھے لیکن ایک دوسرے سے الگ تھے جو درمیانہ والا حصہ ہے اس میں بال نہیں تھے سیدنا ہند بن ابی حالہ یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے بیٹے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو قوس کی طرح خمدار یعنی آپ کے آئی بروز جو تھے کمان کی طرح جیسے کمان میں خم ہوتا ہے اس طرح سے جیسے کب ہوتا ہے تو اس طرح سے کب والے تھے باریک اور گنجان گنجان یعنی تھک تھے باریک تھے لیکن جتنے تھے ان میں خوب بال تھے لیکن دونوں جدا جدا تھے درمیان میں سے ملے ہوئے نہیں تھے ان کے درمیان ایک رگ کا ابھار تھا جو غصہ آنے پر نمائع ہو جاتا اب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ اور روشن پلکیں دراز اور دونوں عبرو کے درمیان فاصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کے متعلق ام مابد نے جو حلیہ بیان کیا اس میں اقرن کا لفظ ہے یعنی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپس میں ملے ہوئے تھے جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ابلج کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ درمیان میں کچھ فاصلہ تھا اب یہ جو ظاہری طور پر ایک کانٹریڈکشن ہے اس کو اس طرح سے دور کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکدار اور انتہائی روشن تھا اور آپ کے جو آئی بروز تھے وہ بھی دراز لمبے اور گنجان تھے تو اس بنا پر درمیان میں معمولی سا فاصلہ ہو سکتا ہے بعض اوقات معلوم نہ ہوتا ہو اللہ عالم سیدنا ابو امامہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا اور خوبصورت تھا جس میں ہلکی سرخی نمائی تھی قدر خمیدہ بال یعنی تھوڑے سے لائٹلی کرلی قدرتی طور پر سرمگی آنکھیں ڈاک اور ایسے لگتا جیسے سرما لگا ہے اور پلکیں طویل تھیں سیدہ آئیشہ رضی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں عبرووں کے درمیانی حصہ دھلی ہوئی خالص چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھا یعنی اس پر کوئی بال نہیں تھے فراخ دہن دہن جو جابر بن سمرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کشادہ تھا یعنی براڈ تھا جو اور اہل عرب جو ہیں ان کے لیے مردوں کا جو دہن ہے یا جو ہے اس کا کشادہ ہونا بڑی ایک ہنڈسم ہونے کا اور ایک علامت سمجھا داتا تھا اور وہ شیر کی طرح ایک براڈ جو کو بڑا پسندیدہ سمجھتے تھے اور اسے بہادری کی علامت بھی خیال کرتے تھے اور بعض علماء نے یہ جو براڈ جو ہے اس سے مراد فساحت لی ہے اللہ عالم یعنی کسی کا بولنا بہت اچھا ہو الوکوینس اس کی لی گئی ہے اللہ عالم سیدنا ہند بن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ اعتدال کے ساتھ فراخ دہن تھے سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا دہن مبارک بہت حسین اور خوبصورت تھا یزید الفارسی رحمہ اللہ جو خواب میں رسول اللہ کی زیارت کا جن کو شرف فاصل ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خند روح یعنی مسکراہتیں بکھیر رہے ہیں مسکراتے ہوئے انہوں نے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا سیدنا ابو قرصافہ رضی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھتے وقت ایسا معلوم ہوتا گویا آپ کے موں سے نور کی کرنے نمودار ہو رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان پاک آپ کے دانت چمک دار ہند بن نبی حالہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت باریک خوبصورت اور عابدار تھے ان کے درمیان خوشنما ریخیں تھیں یعنی تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان پورے جڑے ہوئے دانت نہیں تھے سیدنا ابن عباس رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دونوں دانت الگ الگ تھے جب آپ بولتے آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے چمک سی نکلتی دکھائی دیتی تھی ابو حریرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہستے تو آپ کے دانتوں سے روشنی سی نمودار ہوتی ایسا لگتا کہ دیواریں جگمگا اٹھیں گی سبحان اللہ عبداللہ بن مسود رضی عنہ کا بیان ہے کہ پہلے پہل جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق علم ہوا تو میں اپنے چچاؤں کے پاس مکہ مکرمہ آیا اہل خانہ نے سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف مجھے بھیجا جب میں ان کے پاس آیا تو وہ زمزم کے کوئیں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اچانک دیکھتا ہوں کہ صفہ کی طرف سے ایک صاحب ایک انسان نمودار ہوئے جن کا رنگ گورا سرخی مائل تھا قدر خمیدہ بال یعنی لائٹلی کرلش بال جو کانوں کی لون تک بڑے ہوئے تھے ناک بلند اور آگے سے ذرا جھکی ہوئی اولوں کی طرح سفید اور آبدار دانت گہری سیاہی آنکھیں اور گھنی داری تھی ہند بن ابی حالہ رضی عنہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیشتر ہسی تبسم کی صورت میں ہوتی یعنی آپ زیادہ تر مسکر آیا کرتے تھے اور آپ مسکر آتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے آپ کی ناک ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی ناک مبارک بلندی مائل سامنے سے قدرے جھکی ہوئی تھی اس پر نورانی چمک تھی جس کی وجہ سے سرسری نظر میں وہ اونچی معلوم ہوتی تھی عبداللہ بن مسود رضی رسول اللہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک اعتدال کے ساتھ اونچی تھی عدوی قبیلے کا ایک آدمی اپنے دادا سے بیان کرتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم حسین اور سیما بھی تھا کندوں تک بڑے ہوئے خوبصورت بال اور ناک ستوان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار ہند بن ابی حالہ رضی علیہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک ہموار اور ہلکے تھے البتہ نیچے کو ذرا سا گوشت ڈھلکا ہوا تھا ابو حریرہ رضی علیہ عنہ سے کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطالق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین و جمیل تھے آپ کا پیکر درمیانہ مائل بدرازی تھا یعنی میانہ قد لیکن مائل جو ٹال ہونے کی طرف ہوتا ہے کندوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے زیادہ رخصار ہموار اور ہلکے اور موہ مبارک انتہائی سیاہ تھے یزید فارسی رحمہ اللہ بحالت خواب دیکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑی گولائی لیے ہوئے تھا اور چہرے کے حالے انتہائی خوبصورت تھے سیدنا علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا سرخی مائل آنکھیں نہائیت سیاہ بال قدر خمیدہ گنجان داڑھی اور رخصار ہلکے اور ہموار تھے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار تھا نہ بلندی آپ صلی اللہ علی وسلم کی پرنور کشادہ پیشانی سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کا چہرہ اتنا روشن اور تابندہ تھا گویا کہ اس سے سورج کی کرنے پھوٹ رہی ہیں آپ صلی علی وسلم کی خوش نما گردن مبارک آپ کی گردن مبارک کے بارے میں مستدرک حاکم کی روایت ہے سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کی گردن مبارک لمبی اجلی اور خوش نما تھی سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کی گردن سفید اور خوبصورت تھی گویا چاندی ڈھلی ہوئی ہو آپ صلی علی وسلم کا پر جمال سر مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اسی طرح سے سیدنا انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کا سر مبارک بڑا مگر اعتدال اور تناسب کے ساتھ تھا اور اسی طرح سے آپ صلی علی وسلم کے کندھے بہت مضبوط اور پر گوشت تھے علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کے کندھوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط تھیں اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کے تمام آزا یعنی لمز اعتدال اور توازن کے ساتھ مضبوط بھاری اور بڑے بڑے تھے آپ صلی علی وسلم کا سینہ چیست سیدہ آئیشہ رضی علانہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی علی وسلم کا سینہ مبارک کشادہ مضبوط اور شفاف تھا صاف اور ہموار شیشے کی طرح سفید اور جلد چودہویں رات کے چاند کی مانند تھی ابو حریرہ رضی علی رسول اللہ صلی علی مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں پور گوشت پندلیاں موٹی اور گداز کلائیاں بڑی اور دراز بازو اور کندے گٹھے ہوئے اور مضبوط دونوں کندوں کا درمیانی فاصلہ ذرا زیادہ سینہ کشادہ سر کے بال قدر خمدار اور پلکیں لمبی تھیں آپ خوب رو تھے داڑی خوبصورت اور طویل نہ بالکل پست رنگت میں گلے لالا یعنی ریڈش وائٹ آگے چلتے یا پیچھے مڑتے تو مکمل طور پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین جمیل کسی کو نہ دیکھا نہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اتھر یعنی آپ کا پیٹ مبارک سیدہ امی معبد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ نہ تو ہموار اور سڈول تھا کہ اندر کو دھسا ہوا ہو اور نہ ہی بھاری بھرکم ہونے کی بنا پر توندلے پن کا شکار تھا بلکہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا آپ کی ناف متوازن تھی سیدنا علی رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک ایک لمبی باریک دھاری تھی یعنی باریک بالوں کی ایک دھاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بیک مہرش کابی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر جب رات کے وقت عمرے کا احرام باندھا تو میں نے آپ کی کمر دیکھی جو سفیدی اور چمک میں گویا کے چاندی سے ڈھلی ہوئی تھی مضبوط کلائیاں ابو حریرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی کلائیاں مرمرین یعنی سفید اور دراز دونوں کندھوں کے درمیان عام پیمانے سے کچھ زیادہ فاصلہ اور آنکھوں کی پلکیں طویل تھیں جب آپ آگے یا پیچھے دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے آپ کی پنڈلیاں جابر بن سمرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی پنڈلیاں زیادہ بھاری بھرکم اور پر گوشت نہ تھی ہلکی ہلکی سنتی ہوئی تھی سیدنا سراکہ بن مالک رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے میں نے قریب ہو کر آپ کی پنڈلی کو دیکھا جو سفید رنگت اور لطافت میں خجور کے خوشے کے اندرونی گودے کی طرح تھی سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تفاہ رسول اللہ کی پنڈلیوں کی چمک اور سفیدی کو دیکھا ترشی ہوئی خوبصورت ایڑیاں سیدنا جابر بن سمرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایڑیوں پر گوشت بہت کم تھا اور یہ یاد رہے کہ ایڑیوں پر تھوڑا گوشت ہونا انسان کے حسن جمال میں اضافے کا باعث بنتا ہے خوش نما اور متوازن پاؤں علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاؤں پر گوشت تھے اسی طرح سے سیدنا انس رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے قدم موٹے پر گوشت اور ہتھیلیاں فراخ تھیں اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے تلوے گہرے نہیں تھے بلکہ نیچے سے بھرے ہوئے تھے آپ چلتے وقت قدم کا نچلا حصہ مکمل طور پر زمین پر رکھتے تھے اب یہ جو اوپر حدیث ہیں ان میں اور کچھ دوسری حدیث میں کچھ کانٹرڈکشن ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ کے تلوے گہرے تھے جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ کے تلوے گہرے نہیں بلکہ آپ کے پاؤں فلیٹ تھے تو اس کی تطبیق اس طرح کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اوائل عمر میں تلوے گہرے ہی ہوں اور آخر عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے جب جسم مبارک کچھ موٹا ہو گیا تو پاؤں کے تلوے برابر ہو گئے اور ان کی گہرائی ختم ہو گئی اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے کہ جن میں آپ کے تلوے قدر گہرے ہونے کی بات آئی ہے وہ سیدنا ہند یہ روایت ویسے ضعیف ہے گٹھے ہوئے مضبوط جوڑ سیدنا علی کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھی پرگوشت خوبصورت ہتھیلیاں سیدنا انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی ہتھیلیاں گداز اور ہاتھ اتدال کے ساتھ بڑے تھے اسی طرح سے سیدنا علی رضی اللہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہتھیلیاں پرگوشت تھیں سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کا کوئی دبیز یعنی موٹا یا باری کپڑا ایسا نہیں چھوا جو رسول اللہ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم اور گداز ہو سیدنا جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز زہر پڑی پھر آپ اپنے اہل خانہ کے ہاں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا بچوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کمال شفقت اور پیار سے ایک ایک کے رخصار تھپ تھپ آتے چونکہ میں بھی بچہ تھا آپ نے میرے رخصار پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی تھندک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ نے ابھی ابھی اتار کے اتردان سے ہاتھ نکالا ہو سبحان اللہ خوش بدار ہاتھ سیدنا انس یا سیدنا جابر رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور ہتھیلیاں پرگوش تھیں میں نے آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا سیدنا ابو جحیفہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ علیہ وسلم وادی بدحا میں تھے کہ لوگ تبرک کے طور پر آپ کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور انہیں اپنے چہروں سے لگاتے میں نے بھی آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ تھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اسی طرح سے انس رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر گوشت تھے اور اسی تناسب سے آپ کی انگلیاں بھی تھی آپ کے بعد میں نے آپ کوئی خوبصورت نہیں دیکھا آپ کے کندوں کا درمیانی حصہ سیدنا براب عاظب کا بیان ہے کہ رسول اللہ کا پیکر درمیانی تھا دونوں کندوں کے درمیان ذرا دوری تھی یعنی کمر کا بالائی حصہ چوڑا تھا سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بازو پر گوشت دونوں کندے مضبوط اور ان کے درمیان کا حصہ ذرا زیادہ چوڑا تھا سیدنا علی رضی عنہ کا بیان ہے ساتھ بڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے متناسب خوبصورت کان سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے کان مبارک خوبصورت اور ہر لحاظ سے متناسب تھے سیدنا علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یمن بھیجا یہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہے کی ایک عملی تفسیر معلوم ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن لوگوں کو واضح نصیحت کر رہا تھا کہ ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے آیا وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ کا حلیہ بیان کرو علی رضی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہ تو پست قامت ہیں اور نہ زیادہ دراز قد یعنی آپ درمیانے قد کے ہیں بال مبارک نہ زیادہ پیچدار نہ بالکل کھڑے کھڑے بلکہ گھنے سیاہ اور قدر خمیدہ ہیں سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا ہے رنگ گورا سرخی مائل جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی ہاتھ اور قدم پر گوشت سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر پلک چلتے ہیں تو قدر جھک گویا کسی ڈھلان میں اتر رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے اور بعد میں کوئی آپ سا نہیں دیکھا سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پھر میں خاموش ہو گیا تو یہودی عالم بولا کیا ہوا میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے تو آپ کا حلیہ مبارک اسی قدر یاد ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے خوبصورت داڑی خوبصورت اور متناسب کان ہے آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو پورے وجود کے ساتھ دیکھتے ہیں سیدنا علی رضی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ کا یہی حلیہ مبارک ہے گھنے سیاہ بال ابن عباس رضی عنہ کا بیان ہے کہ ابتدا میں جن امور کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے اہل کتاب بغیر مانگ نکالے بالوں کو چھوڑ دیتے تھے جبکہ مشرقین مانگ نکالا کرتے تھے اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ پہلے تو سر کے بالوں کو پیشانی پر ویسے ہی چھوڑ دیتے پھر اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے مانگ نکالنے لگے سیدنا انس رضی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے بالوں میں کنگھی کر پیشانی پر چھوڑ دیتے تھے لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے برا بن عاظب رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال مبارک کندھوں تک لمبے تھے اور انہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال بڑے بڑے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچے ہوئے تھے سیدہ آئیشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال مبارک کانوں کی لو سے زیادہ اور کندھوں سے کم تھے یعنی نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ بلکل چھوٹے بلکہ متوسط درجے کے تھے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حجت الودا کے موقع پر اپنے سر مبارک کے تمام بال منڑوائے تھے اور اس کے بعد آپ صرف اکیاسی دن زندہ رہے تو اس میں پھر پورے لمبے وہ بال نہیں واپس آئے ہوں گے تو وفات کے وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سر مبارک پر اتنے ہی بال تھے جتنے تقریبا دھائی مہینوں میں آ سکتے ہیں سیدنا انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال کانوں کے نصف تک تھے ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بال آپ کے کندوں اور کانوں کے درمیان تھے سیدنا انس رضی عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال نہ تو انتہائی پیچ دار اور نہ بلکل سیدھے تنے ہوئے تھے بلکہ قدر خمیدہ تھے سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال انتہائی سیاہ تھے وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ کے بال مبارک قدر خمدار تھے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بال مبارک خوبصورت اور قدر خمدار تھے نہ بلکل سیدھے اور نہ زیادہ پیچدار جب ان میں کنگی کرتے تو ہلکی لہریں بن جاتی جیسا کہ ریت کے ٹیلے یا پانی کے طلاب میں ہوا چلنے سے اُبھر آتی ہے اور جب کچھ وقت کنگی نہ کرتے تو آپس میں مل کر انگوٹھی کی طرح ہلکوں کی شکل اختیار کر لیتے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے بتانے والوں کا اور کیا ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ کی پرنور گھنی داڑی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑی کے بال بھرپور تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیاء مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑی مبارک سیاہ اور گھنی اور دہن مبارک خوبصورت اور حسین تھا ام مابد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی داڑی مبارک گنجان یعنی گھنی تھی گنجان بھری ہوئی اور گھنی تھی یزید الفارسی جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا اب آپ دیکھئے یہ تھے کون یہ قرآن مجید کی کتابت کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس کے زمانہ حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو خواب میں دیکھا میں نے اپنے خواب کا ابن عباس رضی عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقتا مجھ ہی کو دیکھتا ہے اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا یہ فرمان مبارک سنانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خواب میں دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو میں نے ارس کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلکہ موتدل تھا آپ کا رنگ کھلتا گندمی سفیدی مائل تھا آنکھیں سرمگین خندہ دہن خوبصورت مہتابی چہرہ اور داڑی نہایت گنجان جو پورے چہرہ انور کا احاطہ کیے سینہ مبارک کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ انہما گویا ہوئے یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ کو حالت بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کا حلیہ مبارک بیان نہیں کر سکتے تھے اور داڑی مبارک کے خوبصورت ہونے کے متعلق ابو حریرہ سیدنا علی سیدنا سعد بن ابی حدیث مروی ہیں داڑی بچہ جس کو یہ جو ہوتا ہے نا لور لپ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو داڑی بچہ کہتے ہیں سیدنا ابو جحیفہ رضی علی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کے نیچے انفقہ یعنی داڑی بچہ میں سفیدی دیکھی یعنی چند بال سفید تھے اس میں سیدنا انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خضاب نہیں لگایا تھا صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور آپ کے انفقہ یعنی داڑی بچہ اور سر مبارک میں چند بال سفید تھے سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے انفقہ یعنی داڑی بچہ میں چند بال سفید تھے اسی طرح سے سر کے بالوں کے بارے میں سیدنا انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت آپ کے سر اور داڑی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے خضاب لگانے کے مطالق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے مطالق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا آپ کے سر مبارک میں صرف سترہ یا اٹھارہ سفید بال تھے سماق بن حرب رحمہ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں البتہ آپ کی مانگ میں چند بال سفید تھے وہ بھی جب آپ تیل استعمال فرماتے تو محسوس نہیں ہوتے تھے یعنی تیل کی چمک میں بالوں کی سفیدی چھپ جاتی تھی سیدنا ابو رمثہ رفاع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا یہ تیرا بیٹا ہے میں نے ارز کیا یہ میرا بیٹا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں تب رسول اللہ نے فرمایا اس کی جنایت یعنی اس کے جرم کا بدلہ تجھ پر نہیں اور تیری جنایت یعنی تیرے جرم کا بدلہ اس پر نہیں یعنی ایک قانونی بات بتائی ابو رمسہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے کچھ بال سرخ دیکھے ایک اور روایت میں ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علی کے پاس آیا تو آپ نے اپنی داڑی مبارک کو مہندی لگا رکھی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم مہندی اور وسما وسما ایک سیاہ بوٹی ہے جس سے بالوں کو رنگا کرتے تھے اور آپ کے بال کندھوں پر پڑھتے تھے یعنی مہندی اور وسما سے آپ بالوں کو رنگا کرتے تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم رنگی ہوئی خال کی جوتیاں پہنتے اور اپنی داڑی مبارک کو ورس ایک زرد رنگ کی گھاس تھی اور زافران سے زرد فرمایا کرتے تھے سیدنا ابن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مجھے سورہ حود سورہ واقعہ سورہ المرسلات سورہ اممہ یتسائلون اور سورہ تکویر نے بڑھا کر دیا ہے سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا کہ آپ بڑھے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بڑھا کر دیا ہے اسمان بن معہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا رسول اللہ نے اپنے بالوں کو خضاب لگایا تھا تو آپ کے رنگے ہوئے بال دیکھے اسی طرح سے عبداللہ بن محمد بن اقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقیل ہیں یا عقیل ہیں اللہ حالم کہ میں نے انس رضی اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگے ہوئے موہ مبارک دیکھے تھے سیدنا انس رضی اللہ سے جو مروی روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رنگے ہوئے تھے جب کہ انہی سے مروی پہلی روایات میں یہ ہے کہ آپ نے نہیں رنگے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اب یہ جو کانٹرڈکشن ہے تعارض ہے اس کی تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ ان مختلف روایات کو مختلف حالات اور واقعات پر محمول کیا جائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اپنے بالوں کو رنگا ہے اور اکثر اوقات رنگنے کے بغیر ہی رہنے دیا ہے اور انس بن مالک رضی انہوں نے ان دونوں حالات کا ملاحظہ کیا ہے اور اسے بیان کر دیا ہے اور دونوں ہی بیانات حقیقت پر مبنی ہیں پھر تطبیق کی ایک اور صورت یہ ہے کہ انس رنگنے کے متعلق انکار اور دوسرے صحابہ سے اس کا اس بات منقول ہے یعنی دوسرے صحابہ نے کہا ہے کہ ہاں کیا ہے آپ نے خضاب لگایا ہے تو یہاں پر ایک محدثین کا اصول ہے اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کا اس بات انکار پر مقدم ہوتا ہے ایک کہہ رہے ہوا ہے دوسرا کہہ رہے نہیں ہوا تو زیادہ ہم لیں گے کیا چیز جو کہہ رہے ہوا ہے اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہوا ہے جو ثابت کر رہا ہے تو اس کے پاس اضافی معلومات ہوتی ہیں جو انکار کرنے والا کیونکہ اس کے پاس وہ معلومات نہیں ہوتی تو انکار کر دیتا ہے تو اسی بنا پر اس بات والی روایات کو ترجیح ہوگی اور خاص طور پر عبداللہ بن عمر رضی انہیں یہ معلومات ان کی بہن ام المومنین سیدہ حفظہ نے دی ہوں گی جو معلومات انس بن مالک رضی عنہ کے پاس کسی سٹیج پر نہیں تھی سیدہ حفظہ رضی عنہ رسول اللہ کے سر مبارک کو صاف کرتے دھوتے اور اس میں کنگھی کرتے وقت آپ کے بالوں کا مشاہدہ کرتی رہتی سینہ سیدہ انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دبیز یا باریک رشم یا کوئی اور ایسی چیز نہیں چھوئی جو رسول اللہ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم اور گداز ہو اور نہیں کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ کی بدن کی خوشبو سے زیادہ بڑھ کر ہو سیدہ انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا رنگ سفید چمکدار اور پسینہ گویا شفاف موتی تھا آپ چلتے تو قدر جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے میں نے کوئی حریر و دی باج یعنی یہ ریشم کی قسمیں ہیں ایسا نہیں چھوا جو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور نہ ہی کوئی مش کو امبر سنگی جو آپ کی خوشبو سے بڑھ کر ہو سیدنا جابر بن سمرہ رضی عنہ کا بیان ہے میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ہمراہ نماز زہر ادا کی اور یہ حدیث یہ پیچھے گزر چکی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک میں ایسی تھندک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ نے ابھی ابھی اپنا ہاتھ اتار کے اتردان سے نکالا تھا سمامہ رضی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے لئے چمڑے کا ٹارٹ بچھا دیتی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیتی پھر جمع شدہ پسینہ اور آپ کے موہ مبارک اپنے اتردان کے مرکب خوشبو میں ملا دیتی اس طرح بہترین خوشبو تیار ہو جاتی راوی کہتا ہے کہ سیدنا انس رضی نے وفات کے وقت وسیعت کی کہ میری ہنوت میں اس خوشبو کو ضرور استعمال کیا جائے چنانچہ آپ کے کفن وغیرہ کو لگانے کے لیے وہی خوشبو استعمال کی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی آمیزش تھی اور امی سلیم انس رضی عنہ کی والدہ تھی اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا اس دوران آپ کو پسینہ آیا میری والدہ امی سلیم ایک شیشی لائیں اور آپ کا پسینہ پونچ کر اس میں جمع کرنے لگیں اتنے میں آپ بیدار ہوئے تو پوچھا کہ امی سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اس پسینے کو اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اس سے بہترین خوشبو تیار ہو جاتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نے عرز کی کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ ہمارے لئے خوشبو جمع رہتی اور آپ کے استعمال میں آتی سیدنا جابر کا بیان ہے کہ رسول اللہ جب کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی دوسرا گزرتا تو آپ کے اتر کے اور آپ کے جسم اور پسینے کی خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ گزر گیا ہے ادھر حدیث ہیں وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بہرحال سیدنا ہند بن نبی حالہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا کی ساخت متدل تھی بدن مبارک نہ موٹا اور نہ ڈھیلا بلکہ گٹھا ہوا مضبوط اور توانا تھا انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک انتہائی خوبصورت تھا اور آپ کا پر جمال قد سیدنا انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روح اور خوش اندام تھے نہ دراز قد نہ پست کامت بلکہ درمیان قد کے تھے آپ کی موتر چمکدار بغلیں سیدنا انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا انچا کرتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی اسی طرح سے انس رضی اللہ انہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سجدہ کرتے وقت اپنے بازوں کو اس قدر کھولتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کا پسینہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا سبحان اللہ باوقار رفتار سیدنا انس بن مالک رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم چلتے وقت آگے کی طرف قدر جھکاؤ رکھتے اور مضبوطی سے قدم اٹھاتے ایک روایت میں سیدنا انس رضی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس پر ٹیک لگائے چل رہے ہیں جابر رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم جب چلتے تو صحابہ آپ صلی علیہ وسلم کے آگے آگے رہتے اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے لئے خالی چھوڑ دیتے سیدنا علی رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم چلتے تو آگے کی طرف قدر جھکاؤ ہوتا ایسا معلوم ہوتا کہ انچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ سا نہیں دیکھا ابو حریرہ رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی علی وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی ماہ رخ آپ کے لیے لپتی جا رہی ہو ہم تو چلتے چلتے تھکن سے چور ہو جاتے اور وہ مشکل آپ کا ساتھ دے پاتے لیکن آپ بلا تکلف اور بنیاز ہو کر چلے جا رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سیدنا سائب بن یزید رضی عنہ کا بیان ہے کہ مار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی پھر آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی نوش کیا جب میں آپ کے پسے پشت کھڑا ہوا تو میری نظر آپ کی مہر نبوت پر پڑی جو سہری کی گھنڈیوں جیسی تھی یعنی جو کبوتر کے انڈے کے برابر ایسے بیزوی شکل میں اول شکل میں تھی سیدنا جابر بن سمرہ رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا جو مقدار میں کبوتر کے انڈے جتنی اور رنگت میں سرخ غدود یعنی رسولی جیسی تھی سیدنا ابو زید عمر بن اختب رضی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے مجھے کمر ملنے کے لئے کہا میں نے آپ کی کمر مبارک پر ہاتھ پھرنا شروع کیا تو اچانک میری انگلیاں مہر نبوت سے جار لگیں رابی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر سے پوچھا کہ مہر نبوت کیا چیز تھی انہوں نے جواب دیا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا یعنی وہ ریڈ جو ایک پیچ تھا اس کے اوپر بال تھے ایک اور روایت میں ہے کہ کندے پر بالوں کا گچھا تھا ابو ندرہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ابو سعید خدری مہر نبوت کے متعلق فرماتے تھے کہ آپ کی پشت پر گوشت کا ایک ابرا ہوا ٹکڑا تھا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ کے ہاں لوگوں کا جم گھٹا تھا میں نے یوں ہی رسول اللہ کے پسے پشت چکر لگایا آپ میرا مقصد سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے برابر مہر نبوت کو دیکھا جس کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے پھر میں رسول اللہ کے سامنے آیا اور ارز کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالی آپ کی مغفرت فرمائے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے بھی بخش دے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کیونکہ رسول اللہ نے تمہارے لئے دعائی مغفرت فرمائی ہے میں نے کہا ہاں اور تم سب کے لئے بھی کیونکہ اللہ تعالی کا حکم ہے سبحان اللہ اسی طرح سے انہی صحابی کا سیدنا عبداللہ بن سرجس ہی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا عزاز حاصل کیا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنے کا شرف حاصل ہوا میں نے اس علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے بائیں کندے کی نرم ہڈی کے پاس تھی جو مقدار میں بند مٹھی کے برابر تھی اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جم گھٹ تھا علامہ کرتبی فرماتے ہیں کہ بے شمار احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر نبوت آپ کے بائیں کندے کے پاس کبری ہوئی چیز تھی اس کی مقدار کم ہونے کی صورت میں کبوتر کے انڈے کے برابر اور زیادہ ہونے کی شکل میں بند مٹھی جتنی تھی اور علامہ سہیلی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ چونکہ آپ شیطانی وساوث سے محفوظ تھے اس لیے مہر نبوت کو بائیں کندے کی نرم ہڈی کے پاس سبت کیا گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے اللہ عالم لیکن ہارٹ ہوتا تو لیفٹ سائیڈ پر ہی ہے نا اور ایک جام تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل پذیر حلیہ مبارک کا جو امی مابد رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی ہے چمکتا رنگ تاب ناک چہرہ نہ اتنے نحیف و نظار کے دیکھنے میں عیبدار اور نہ اس قدر بھاری بھرکم کے توندلہ پیکر سرمگی آنکھیں دراز بلکیں بھاری آواز چمک دار اور لمبی گردن گھنی داڑی باریک اور باہم پیوستہ عبرو خاموش ہوں تو باوکار گفتگو کریں تو گویا موسے پھول جھڑیں دور سے چاشنی بات واضح اور دو ٹوک نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں درمیان نہ قد نہ پست کامت کے نگاہ میں نہ جچے نہ زیادہ لمبا کے ناغوار لگے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو انتہائی ترو تازہ اور خوشمنظر ہے رفقہ آپ کے گرد ہلکا بنائی ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو لپک کر بجال آتے ہیں متع و مکرم نہ ترش اور نہ یاوہ گو صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فیکم سبحان اللہ و بحمد شد لا الہ الا انت جی اب آپ میں سے کوئی کچھ فرمانا چاہے تو آپ کے پاس ایک منٹ ہے